دوستو سودی عرد کے ریاض سہر میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کو پکڑ کر اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ وہ ٹیکسی کو سڑک کے کنارے کھڑا کر کے خالی میڈان میں کجائیں حاجت کر رہا تھا اور یہی نہیں پھر اس کو جب عدالت کے سامنے پیس کیا گیا تو اس کا سر کلم کرنے کی سزا سنا دی گئی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گناہ کو کرنے پر اس کا سر کلم کرنے کی سزا کیوں سنائی گئی تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گی اور سب سے پہلے اگر آپ کو خدا کی ذات پر پورا یقین ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں یہاں واقعہ سعودی عرب کے ریاض سے ہر کے ملت جیل کا بتایا جا رہا ہے یہاں پر ایک بار بیس آدمیوں کا سر کلم کرنے کی سزا سنائی گئی وہ بیس کے بیس خطرنا قسم کے قاتل تھی اس لیے ان سب کو ایک ہی سیل میں بند کیا گیا تھا تاکہ ان کو کڑی سے کڑی نگرانی میں رکھا جا سکی لیکن ان بیس مجرموں میں سے ایک ایسا سخص تھا جو تالہ کھولنے میں بڑا ماہر تھا یعنی کہ وہ کسی بھی طرح کے تالے کو بڑی آسانی سے کھول دیتا تھا سردیوں کا موسم تھا دو پہرے دار جیل کے دائیں بائیں بیٹھے کیلیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے لیکن پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد میں دونوں کو نیند آگئی تب تک جیل میں موجود باقی سارے کیلی بھی سو چکے تھے سوائے اسے ایک تالہ چور کی وہ مجرم دیرے دیرے جیل کے دروازے کے پاس پہنچا اور پھر بڑی ہمارت سے اور بغیر سور سرابہ کی اس نے دیرے سے تالہ کھول دیا اور پھر فوراں ہی جیل سے باہر نکل کر فرار ہو گیا صوبہ جب جیلر کی آنکھیں کھلی تو اس کے ہوس اٹھ گئی کیونکہ ان کیڈیوں میں سے ایک کیڈی کم تھا اور دو دن بعد ہی اس کا سرکلم کرنے کا حکم بھی تھا اس لئے وہ جیلر بوری طرح سے بدعواس ہو چکا تھا اس نے فوراں ہی باقی کے کیڈیوں کو دوبارہ تالے میں بند کیا اور پھر اپنے ایک بڑے افسر کے پاس میں پہنچ گیا اور جا کر اس نے رات کا سارا واقعہ اس کے سامنے بیان کر دیا ساری باتیں سن کر وہ افسر اسے ڈاٹنے لگا اور کہنے لگا کہ یقیناً تم نے ہی پیسے لے کر اسے بھگایا ہے تمہیں پتا ہے اگر دو دن کے بعد میں بیس کے بیس کے دی عدالت کے سامنے پیس نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا تو یہاں سن کر وہ جیلر بوری طرح سے رونے لگا اور افسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں سمانت کرنے لگا پھر بڑے افسر نے کہا کہ اس وقت بس اس کا ایک ہی حل ہے تم ایسا کرو کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور جا کر کہیں پر غائب ہو جاؤ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ اگر میں کہیں پر بھاگ گیا اور غائب ہو گیا تو پھر یہاں لوگ میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں گی ان کو پکڑ لیں گی اور پھر مجھے بھی نہیں چھوڑیں گی اور اس طرح سے پھر مجھ پر کچھ کیے بغیر جرم ثابت ہو جائے گا تو یہاں سن کر وہ افسر کہنے لگا لیکن اب ہمارے پاس میں صرف ایک ہی دن باقی ہے ہم ایسا کرتے ہیں ہم کسی بیوکوب سخس کو پکڑ کر اس پر جھوٹا کیس ڈال کر اس کو جیل میں بند کر دیتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری نوکی تو جائے گی جائے گی ساتھی ہمیں جیل میں بھی بند کر دیا جائے گا بس یہی سوچ کر پھر وہ دونوں کسی ایسے سخس کی تلاس میں نکل پڑی جسی ہے وہ مجھرم ثابت کر سکے اور اس کا سر کلم کرا سکے بس ایسے سخس کی تلاس میں وہ گھوم رہی تھی کہ اچانک سے ان کی نظر ایک ایسے سخس پر پڑی جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کی ٹیکسی سڑک کنارے کھڑی ہوئی تھی اور وہ ایک سونسان سی جگہ پر کجائے حاجت کر رہا تھا بس پورا ہی ان دونوں نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے تم کس کی اجازت سے سڑک کے کنارے پر یہاں کام کر رہی ہو تو وہ کہنے لگا کہ یہاں سڑک سونسان ہے یہاں پر کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہے مگر ان دونوں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اسے پھورا ہی پکڑ کر لے گئی اور لے جا کر جیل میں ڈال دیا وہ کہتا رہا آپ لوگ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو میں نے ایسا کونسا گناہ کر دیا ہے مگر ان پولیس والوں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی پھر اگلے دن ان سب کے ہیڈیو کو عدالت کے سامنے پیس کیا گیا تو وہاں پر وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ مجھے جھوٹے کیس میں فسایا جا رہا ہے میں نے کسی کا کوئی قتل نہیں کیا ہے یہاں پولیس والے مجھے بغیر کسی قصور کے پکڑ کر لائی ہیں میں تو سڑک کے کنارے اپنے ٹیکسی کھڑی کر کی ایک سونسان سی جگہ پر کجائے حاجت کر رہا تھا اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ میرا سری کلم کر دیا جائی یہاں سن کر پھر ان سے بھی ایک بڑے افسر نے ان دونوں پولیس والوں کو اپنے پاس میں بلایا اور کہنے لگا کہ یہاں کیا مازرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ سر یہاں سکھ جھوٹ بول رہا ہے یہاں اپنے جان بچانے کیلئے بہانے بنا رہا ہے آپ بے سک اس کی تبتیز کر لیں یہاں ایک قاتل ہے لیکن اندر ہی اندر وہ دونوں پولیس والے سوچ رہے تھے کہ کہیں ان کی پول نہ کھل جائے سب باتیں سن کر پھر بڑے افسر نے کہا کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کا ریمانڈ میں خود لوں گا اس سے پوستاس میں خود کروں گا اس لئے پھر اس کو واپس جل کے اندر بند کر دیا گیا اس کے بعد بڑے افسر نے ٹیکسی ڈرائیور کا ریمانڈ لیا اور پوستاس کی تو پہلے تو وہ یہی کہتا رہا کہ میں بے قصور ہوں میں نے کوئی بھی قتل نہیں کیا ہے لیکن پھر جب اس کا اور زیادہ ریمانڈ لیا گیا تو پھر اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا وہ ٹیکسی ڈرائیور سچ میں ایک قاتل تھا اور وہ ایک قتل کر کے وہاں سے بھاگا تھا لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ کو یہاں کیسے معلوم چلا کہ میں ایک قاتل ہوں میں نے تو یہاں گناہ بہت چھپ کر کیا تھا اس کے بارے میں میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور ساتھی میں نے سارے ثبوت بھی ختم کر دیئے تھی پھر آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا اتنا کہہ کر پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور دہاڑے مار مار کر رونے لگا اس کی یہاں بات سن کر وہ دونوں پولیس والے بھی حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ ہم نے تو اسے صرف کجائے حاجت کرنے کے جرم میں پگڑا تھا پھر یہاں ایک قاتل کیسے نکلا یہاں اپنا جرم خود کیوں قبول کر رہا ہے پھر بڑے افسر نے اس ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتائی کہ اس کے ساتھ میں کیا کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا صاحب ریاد سہر میں میں ایک ٹیکسی چلاتا ہوں تین دن پہلے ایک اپسی سچ نے میری ٹیکسی کرائی پر کی اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کے بیوی بچوں کو الکھرت چھوڑ کر آؤں اس کے لیے میں تیار ہو گیا اس عورت نے برکھا اور نکاب پہن رکھا تھا اور اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا صاحب جب میں نے اس عورت کے سفید آتوں کو دیکھا تو مجھے بڑی دلچسپی ہوئی کہ میں اس کے چیرے کو بھی دیکھوں کہ یہ عورت کتنے خوبصورت ہے اس لیے میں نے بہانے سے گاڑی کا ایسی بند کر دیا کچھ دیر کے بعد میں گاڑی اندر سے گرم ہو گئی وہ عورت گاڑی کا سیسا نیچے کرنے لگی تو میں نے یہاں کہہ کر اس کو منع کر دیا کہ اس وقت گاڑی ہائیوے پر چل رہی ہے اس لیے یہاں پر سیسے کھولنا ممنوع ہے تھوڑی دیر کے بعد میں وہ عورت گرمی سے بلبلانے لگی اس لیے پھر اس نے اپنا نکاب کھول دیا اور میری نظر جیسے اس کے چیرے پر پڑی تو میرے تو ہو سی اٹھ گئی وہ عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اس کو دیکھ کر مجھ پر سیطان حاوی ہونے لگا اس لیے پھر میں اسے ایک انجان سے راستے کی طرف لے جانے لگا ساید وہ راستوں سے واقع تھی اس لیے وہ کہنے لگی کہ تم گاڑی کہاں پر لے جا رہی ہو اس وقت مغریب کا وقت ہو چکا تھا رات کا اندھیرہ بچھانے لگا تھا اس لیے پھر میں نے فوراں نہیں اپنا ارادہ اس کو بتا دیا تو اس پر وہ انکار کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے اللہ کا خوب ہے میں تمہارے ساتھ میں ایسی کوئی بھی برائی نہیں کروں گی تو یہاں سن کر میں نے کہا اگر تو سرافت سے نہیں مانی تو میں تمہارے اس بچے کا قتل کر دوں گا تو یہاں سن کر وہ عورت پہلے تو اپنے معصوم بچے کی طرف دیکھنے لگی لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس نے منع کر دیا کہ وہ کسی بھی حالت میں یہاں گناہ نہیں کرے گی اس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے بچے کا قتل کر دیا اور پھر اس عورت کے ساتھ میں میں نے جبردستی گناہ کیا اور پھر اس کا بھی وہیں پر قتل کر دیا اس نے آخری بار مجھ سے پانی مانگا مگر مجھے اس پر جرابی ترس نہیں آیا پھر اس نے کلمائی سہادت پڑا اور اس کی روز جسم سے پرواز کر گئی پھر میں نے ان دونوں کو ایک ویرانے میں پھینک دیا تھا میں نے سمجھا تھا کہ مجھے یہاں گناہ کرتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے میرا یہاں جرم چھپ گیا ہے کیونکہ مجھے دیکھنے والا وہاں پر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا اس لئے مجھے اب کوئی بھی پکڑ نہیں سکتا ہے لیکن میں ساید یہاں بھول گیا تھا کہ میرے اس گناہ کا گواہ میرا رب ہے اس عورت اور اس کے بچے کی سسکیں میرے رب نے سنی ہے اس لئے اس نے لاکر مجھ کو کٹ گرے میں کھڑا کر دیا ہے وہ کہنے لگا اس واقعے کے گجرے ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گجرے ہیں کہ میں اپنے جرم کی سزا پانے والا ہوں اتنا کہہ کر وہ ٹیکسی ڈرائیور دھاڑے مار مار کر رونے لگا ادھر یہاں سب کچھ سن کر وہاں پر موجود سب پولیس والوں کی آنکھوں میں بھی آسو آ گئی اور خدا کی قدرت پر ان کا یقین اور زیادہ پکتہ ہو گیا بے سک وہ مجلوموں کی پکار کو سنتا ہے قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالی سے تمہارا کوئی بھی رات چھپاوا نہیں ہے بے سک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے تم کیا کر چکے ہو کیا کر رہی ہو اور کیا کرنے والے ہو یا سب کچھ اللہ بکھو بھی جانتا ہے بے سک اللہ مظلوموں کی پکار سنتا ہے اور اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے دوستو یاد رکھیں ہماری یہ جنگی اللہ کی امانت ہے کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا اے انسان تو دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار کر آیا ہے کیا تو انہیں میری کسی مخلوق کو کوئی نقصان پہنچایا ہے اس روز ہمیں اللہ کے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا اس دن انسان کی زبان ہاتھ پاؤں اس کی آنکھیں سب کچھ اس کے خلاب گواہی دیں گی انسان اس وقت بہت پستائے گا مگر اس دن کا پستانا اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوائے کچھ بھی نہیں ہے اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ